آس سوالے کم میرا نام ڈاکٹر جہانزیب ہے میں کارڈک فیزیشن ہوں اسٹریس پریشانی یا ڈپریشن انزائیٹی کی منجمنٹ میں ایک بہت اہم قدم ایکسرسائز فیزیکل ایکٹیوٹی کا بھی ہے اور اچھی غزہ کا بھی ہے جی ہاں اچھی غزہ مطلب وہ تمام اجزہ جو غزہ کے لیے نارمل جسم کو چلانے کے لیے ضروری ہیں وہ تمام اجزہ آپ کو لینے چاہیے جس میں تمام کے تمام منرلز وائٹامنز اور بنیادی جزو موجود ہوں اپنی غزہ میں ورائٹی لائیے تمام طرح کی اجناس تمام طرح کی سبزیاں تمام طرح کے پھل استعمال کیجئے گوشت مرگی مچھلی انڈوگا استعمال کیجئے اس طرح سے جب کوئی غزہی کمی جس کی وجہ سے آپ اسٹریس اور انزائیٹی کی طرف زیادہ جاتے ہیں اگر وہ ہوگی تو وہ پوری ہو جائے گی اور آپ کو اپنا اسٹریس منج کرنے میں یا پریشانی دور کرنے میں مدد ملے گی اور دوسری سب سے اہم چیز ورزش جب آپ کا جسم ورزش کرتا ہے مشکت کرتا ہے تو قدرتی طور پر بہت سارے ایسے فیکٹرز جنم لیتے ہیں جو آپ کی پریشانی اسٹریس کو دور کرتے ہیں تو خوش رہیے آباد رہیے اللہ حافظ اور آخر میں اگر آپ پریشانی مایوسی یا پھر ڈپریشن کی کیفیت میں مسسل مبتلا ہیں اور اس سے نکلنے میں کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے تو جیسے ہم کسی بھی بیماری میں اس بیماری کے سپیشلس ڈاکٹر سے ملتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ماہر نفسیات یا سائکیٹرز سے ملیے اس چیز میں شرم محسوس کرنا یا جھجکنا بلکل صحیح نہیں جیسے دوسرے جسم کے آزا کو علاج کی ضرورت پڑھ سکتی ہے بیماری کی صورت میں اسی طرح ہمارے دماغ کو بھی کئی بار ڈاکٹر کی ایڈوائز کی اور علاج کی ضرورت پڑھ سکتی ہے شکریہ